السلام علیکم ویلکم تو ایکسپلور ہومز این پروپرٹیز میں ہوں محمد محسن راجبوت آج ہم لوگ موجود ہیں ایڈن ویلی کنار روڈ فیصلہ باد کے اوپر جہاں پر ہمارے پاس اویلیبل ہے گیارہ مرلے کا نہایت خوبصورت فولی فرنشت ہاؤس جو کہ فر سیل ہے گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت خوبصورت لان ایریا آپ کو دیا جاتا ہے سامنے آپ کو ڈیزائنر وال مل جاتی ہے خوبصورت سالیڈ گیٹ مل جاتا ہے یہ آپ مکان کے فرنٹ پر دیکھ سکتے ہیں نہایت خوبصورت وڈ ورک ٹریول ٹائن ماربل اور ٹائل فرق کیا گیا ہے گھر جو ہے نہایت ہی آئیڈیل لوکیشن پر کوئی پارک فیسنگ مل جاتا ہے پارک فیسنگ ہاؤس ہے یہ مزید اب ہم مکان کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ نیچے اس کے خوبصورت سا ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو اس کا گراج مل جاتا ہے یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو نہایت ہی خوبصورت وال ڈیزائن کی گئی ہے گھر کے اندر ایزیلی دو بڑی گار آ سکتی ہیں رائٹ سائیڈ پر ہم دیکھیں تو نہایت ہی خوبصورت آپ کو ڈلون مل جاتا ہے سامنے والی وال ڈیزائن کی گئی ہے یہ آپ اس کا ایک ویو دیکھ لیں گھر کے لیفٹ سائیڈ پر اور بیک سائیڈ پر آپ کو ووکنگ پیسج مل جاتا ہے یہ ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں نہایت ہی خوبصورت ٹائل ورک اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے ہمارے گھر کی مین انٹرس آ جاتی ہے لیفٹ سائیڈ پر ہماری سٹیر لابی آ جاتی ہے سٹیرز کے نیچے آپ کو ایک پاورڈر واش روم مل جاتا ہے سٹیرز کے نیچے سے نہایت ہی خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ووڈ ورک کا کام کیا گیا ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے ہمارے گھر کی مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائیڈ پر ہمارا ڈرائنگ ڈائننگ ہے سب سے پہلے ہم آپ کو ڈرائنگ ڈائننگ کا وزٹ کرواتے ہیں یہ اس کا خوبصورت سا سیلنگ ڈیزائن سامنے خوبصورت وال لائٹس اور یہ دیکھیں اس گھر کی خوبصورت ترین ونڈو ونڈو کے ساتھ ہی آپ کو نہایت ہی خوبصورت سیٹنگ ایریا مل جاتا ہے سامنے گھر کے ایک لون کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی خوبصورت لون اگین یہ آپ کو وائد ایگر لک دے رہا ہوں میں اس کے ڈرائنگ اور ڈائننگ کا سامنے ایک اور میں انٹرز ڈور آتی ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی ہم موجود آئے اب ٹی وی لونج کے اندر ٹی وی لونج نہایت ہی آپ کو بڑا ٹی وی لونج دیا گیا ہے ٹی وی لونج کے ساتھ لیف سائیڈ پر ونڈو مکان کے لیف سائیڈ پر آپ کو ایک وارکنگ پیسیج بھی مل جاتا ہے سامنے یہ نہایت خوبصورت وال ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کی میڈیا وال آگئی نہایت خوبصورت سی لائٹس آگئی ہیں سائیڈ پر آپ وال دیکھ سکتے ہیں نہایت خوبصورت ڈیکوریٹ کی گئی ہے یہ سامنے آ جاتا ہے اس کا مین انٹرنس لابی ایریا رومز کا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت خوبصورت پیشو پیشو کے ساتھ یہ خوبصورت پلانٹر رائٹ سائٹ پر آپ کو لے کے چلیں تو سب سے پہلے اس کی کیچن کی انٹرنس آتی ہے یہ آپ کو نہایت خوبصورت اس کا کیچن مل جاتا ہے بیڈی فول بیڈی فول لائٹس کے ساتھ آپ کو یہ کیچن مل جاتا ہے یہ دور جو ہے آپ کے ڈرائنگ اور ڈائننگ کو کنیکٹ کر رہا ہے آپ کو چولا مل جاتا ہے آپ کو اس کا خوب مل جاتا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پر آپ کو مزید سٹوریج ایریا مل گیا نہایت خوبصورت لائٹس کے استعمال کیا گیا ہے یہ فرنج ایریا کی جگہ چھوڑی گئی ہے یہ ایک دفعہ آپ کو کیچن کا وائیڈ اینگل ویو دے دیتے ہیں مزید ہم کیچن سے باہر نکلیں تو اگین لابی ایریا آ جاتا ہے لابی ایریا کے رائٹ سائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پیشو مل جاتا ہے پیشو نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈبل ہائٹڈ پیشو جو کہ نہایت خوبصورتی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہم پیشو سے اندر اینٹر ہوتے ہیں تو اینٹر ہوتے ساتھ ہی ہمارے دو رومز آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے لیفٹ سائٹ کے بیڈروم میں یہ نہایت خوبصورت اگین اس کا بیڈروم آ جاتا ہے یہ اس کی بیڈ وال ہے یہ آپ اس کے ڈور کا ڈیزائن بھی چیک کر سکتے ہیں نیچے خوبصورت ٹائل ورک وڈ کلر میں اور یہ سامنے اس کی میڈیا وال آ جاتی ہے میڈیا وال جو ہے اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو خوبصورت سا والپیپر مل جاتا ہے سامنے وال لائٹ وینٹیلیشن پرپس کے لیے وینڈو یہ اس کا واشو میڈیا آ جاتا ہے فولی ہائٹڈ ٹائل یوز کی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن سامنے وینٹی میرر کنسیل کماؤنڈ اور یہ سامنے اس کا شاور لیفٹ سائٹ پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ اس کا وارڈروب ایری آ جاتا ہے یہ اگین اس کا میڈیا وال روم سے نکلتے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ ہم چلتے ہیں دوسرے روم کی جانب اس روم میں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو لیفٹ سائٹ کے اوپر میڈیا وال مل جائے گی نہائید یہ خوبصورت میڈیا وال بیک سائٹ پہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں وال پہ وال پہ پر سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو یہ اس کا وارڈروب ایری آ گیا ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کی نہائید ہی خوبصورت بیڈ وال دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ سامنے اس کا آ جاتا ہے واش روم واش روم میں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے نہائید ہی خوبصورت تھا میرر میرر کے ہوگو بیک سائٹ پہ انہوں نے آٹیفیشل گراس یوز کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فولی ہائٹیڈ ٹائل انہوں نے کی ہوئی ہے اور یہ اس کا کماؤڈ آ گیا ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ اس کا شاور ایری آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے گراؤنڈ فور کا جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس کے فرسٹ فور کی جانب یہ اس کی سٹیر کیس آ گئی ہے یہ ہم نیچے سٹیر ایریہ سے گھر کی اوپر فرسٹ فور کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ساتھ نہائید ہی خوبصورت وڈ ورک مل جاتا ہے آپ کو اوپر ہوتے ساتھ ہی نہائید خوبصورت شینڈلیر سامنے ایک ونڈو اور یہ جو سامنے اس کے اوپر ٹیرس ایریہ ہے سب سے پہلے آپ کو ہم اس کا وزٹ کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہائید خوبصورت ٹیرس ایریہ ڈیزائن کیا گیا ہے گھر جیسے میں نے آپ کو بتایا نہائید ہی خوبصورت انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس کی وڈ کے ساتھ یہ اس پہ لیف سائیڈ پہ پلانٹرس کی جگہ چھوڑے گئی ہے اور یہ سامنے آپ کو نیچرل پلانٹس ملتے ہیں رائیڈ سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو نہائید ہی خوبصورت سا فاؤنٹین ایریہ گھر کے جیسے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا پارک پیسنگ ہے وہ پارک کا ویو بھی آجاتا ہے پرائیویسی کو منٹین رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پر پلانٹس بھی رکھ دیا ہے اور یہ سامنے وڈ کی پارٹیشن اگین ہم آپ کو دکھا دیں یہ نہائید ہی خوبصورت ایریا یہ سیٹنگ کے لیے بینٹس وغیرہ بھی رکھے ہیں یہ آپ کے فاؤنٹین کا کلوز لکھ آگئی مزید ہم انٹر ہوتے ہیں گھر کی تانے پہ سٹیرز ہم اوپر چڑھتے ہیں تو یہ سٹیرز اوپر چڑھتے ساتھ ہی ہمارے آپ کو یہ ایک اور پلانٹ مل جاتا ہے یہ اس کا ایک انٹرنس کا ویو آ جاتا ہے تو انٹر ہوتے ساتھ ہی نہائید ہی خوبصورت وائٹ ٹیوی لانج مل جاتا ہے ہمیں سامنے نہائید ہی خوبصورت میڈیا وال لیف سائٹ پہ ایک پلانٹر ونڈو رائٹ سائٹ پہ آپ کو اوپن کچن مل جاتا ہے نہائید ہی خوبصورت اوپن کچن خوبصورت ہینگنگ لائٹس مل جاتی ہیں یہ آپ کو نہائید ہی خوبصورت اس کا سیلنگ کا ڈیزائن مل جائے گا سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس کے فرس فلور کے بیٹ روم نمبر ون میں سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہائید ہی خوبصورت وال رائٹ سائٹ پہ ونڈو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال نہائید ہی خوبصورت وڈ کے اندر دیزائن کی گئی ہے اور یہ اس کا بیٹ وال مل جاتی گیا چونکہ وال لائٹس کے ساتھ نہائید ہی خوبصورت ڈیکوریٹ کی گئی ہے سامنے سینری اب ہم اس کے انٹر ہوتے ہیں ماسٹر واش روم کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہائید ہی خوبصورت وینٹی میررر رائٹ سائٹ پہ آپ کو اس کا کماؤنڈ ایریا مل جاتا ہے کنسیل کماؤنڈ سامنے سیٹنگ بنائی ہے اور یہ لائٹ سائٹ پہ شاور ایریا وارٹر و واش روم کے اندر ہی ڈیزائن کی گئی ہے یہ اگین اس کی شینڈلیر کی لک یہ لیفٹ سائیڈ پہ خوبصورت سی وال ڈیزائن یہ اس کا ایک وائڈ اینگل لک مزید ہم گھر کے اندر کی جانب چلتے ہیں تو سامنے آپ کو نہائیت ہی خوبصورت ایک اوپن کچن مل جاتا ہے مینی کچن ہے یہ پر یوٹیلیٹی اس میں بھی پوری ہے یہ سامنے خوبصورت سی سینری وال لائٹس یہ سامنے لائبی ایریا آگیا ہے لائبی ایریا کے اندر آتے ساتھ ہی آپ کو دو بیڈ روم نظر آتے ہیں سامنے تب سے پہلے ہم چلیں گے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے بیڈ روم نمبر فور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہائیت ہی خوبصورت سا وائڈ روم مل جاتا ہے سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو ونڈو ہے ونڈو کے بار بھی آپ کو نہائیت ہی خوبصورت سی وال ڈیکوریٹ مل رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کی میڈیا وال آ جاتی ہے وال لائٹس کے ساتھ نہائیت ہی خوبصورت ڈیسن سا وال پیپر یوز کیا گیا ہے یہ سامنے اس کا واش روم ہے رائیٹ سائیڈ پہ خوبصورت سی سینری اگین اس کا ماسٹر واش روم ہے یہ خوبصورت سا میرر وینٹی کنسیل کماؤنڈ مل جاتا ہے آپ کو اور سامنے بہت بڑی ماسٹر جکوزی مل جاتی ہے یہ نیچے سٹنگ ایریا بھی دیا ہے یہ اگین اس کی لکھ رائیٹ سائیڈ پہ اس کی وارڈروب ہی ہے اس کی وارڈروب مل جاتی ہے آپ کو یہ اس کے سامنے جو پیشو ایریا نیچے سے اوپر آرہا ہے نہایت ہی خوبصورت یہ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے جیس میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا سامنے پلانٹ پلانٹ کے اوپر خوبصورت سی لائٹس اینڈ گیز گھر کا اس ٹائم لاسٹ بیڈروم ہے فیفت بیڈروم کے سامنے ونڈو مل جاتی ہے اس کا واش روم رائیٹ سائیڈ کے اوپر نہایت ہی خوبصورت بیڈ وال مل جاتی ہے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی میڈیا وال کی جگہ چھوڑی گئی ہے رائیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وارڈروب ایریا آ جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا اٹیچ واش روم سامنے کماؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے شاور ایریا اور یہ اس کا وینٹی اور خوبصورت سا میرور یہ اس کا ایک سٹور روم دیا گیا ہے جدر آپ اپنا کوئی بھی سٹوریج کے لئے چیزیں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یہ اس کے سٹیر جو کہ اس کی چھت کی جانب چلتی ہے ڈیمانڈ کی بات کریں تو پانچ کروڑ دس لاکھ رپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیابل ہے ویڈیو پہ دیئے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیٹ ہیں اس کو بائے کرنے کے لئے مزید اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں فیس بک پیچ پہ ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں مزید ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ کے لئے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں